رسول اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں اٹھائیسوے دن خداوند عالم تمہارے لئے جنت الخلد میں ایک لاکھ نور کی شہر دے گا اور جنت الماوہ میں ایک لاکھ چاندی کے محل دے گا اور جنت الفردوس میں ایک لاکھ شہر اور ہر شہر میں ایک ہزار کمرے اور جنت الجلال میں ایک لاکھ مشک کے ممبر اور ممبر کے اندر ہزار گھر زفران کے ہوں گے اور ہر گھر میں ایک ہزار در اور یاکوت کی تخت ہوں گے اور ہر تخت پر ایک بیوی جو کہ ہورل این ہوگی بیٹھی ہوگی رسول اللہ فرماتے ہیں انتیسویں دن خدا تم کو ہزار ہزار محلہ نائد کرے گا اور ہر محلہ کے اندر ایک سفید قبعہ ہوگا اور اس قبعہ کے اندر سفید کافور کا ایک تخت ہوگا اور اس تخت کے اوپر ایک ہزار سبز حریر کی بستر بچے ہوں گے اور ہر بستر پر ایک ہور بیٹھی ہوگی جو ستر ہزار کپڑے پہنے ہوں گی اور اس کے سب پر ایک ہزار تاج ہوں گے جو در اور یاکوت سے سجائے گئے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں جب تیس دن ختم ہو جائیں گے خدا و اندھر اس دن کی بدلے میں جو تم نے گزارا ہے ایک ہزار شہید اور ایک ہزار صدیق کا ثواب تمہارے نام اعمال میں سبت فرمائے گا اور پچاس سال کی عبادت تمہارے لئے لکھی جائے گی اور ہر دن کی روزہ کی مقابلہ میں دو ہزار روزے لکھی جائیں گے اور جتنی تعداد کے درخت اور پودے دریائے نیل کے پانی کی وجہ سے اگاتے ہیں تمہارے درجوں میں اتنی بلندی انائیت فرمائے گا دوزک کی آگ سے ازادی پلے سرات سے عبور اور عذاب سے امام تمہارے لئے لکھا جائے گا بہشت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں یہ دروازہ قیامت کے دن فقط روزہ دار مرد و عورت کے لئے کھلے گا اس کے بعد امت محمد کی روزہ داروں کو آواز دی جائے گی اے امت محمد جلدی کرو اور جاؤ ریان کی طرح پس میری امت اس دروازہ سے جنت میں تاخل ہو جائے گا جو شخص اس مہینے میں نہ بخشا جائے گا پس وہ کس مہینے میں بخشا جائے گا موسیقی موسیقی